بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب اس وقت ہم موجود ہیں ایک کارٹن مرچنٹ پہ ہے آپ کو دیکھیں یہاں کیا کر رہے ہیں جناب یہ برابر پہ ہے کوکورٹ شیک ہے بہت مشہور ہے بل سوٹ پسکر ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر یہ کوکورٹ شیک ملتا ہے ابھی یہ کم ٹرائے کر چکے ہیں یہ بھائی صاحب ہارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں وہ نے کہا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا کلپ بنانے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہماری بنا دیں ان کی فرمائش پہ ہم جو ہے بھائی آپ کا ہاں بھائی رئیس بھائی رضائیوں کا کام کرتے ہیں کیا کیا آپ بناتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں سب کچھ بنا لیتے ہیں آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا رضائی کا رضائی کا یہ جو ریٹ آپ فائبر کی بنا رہے ہیں رضائی پوری ہمیں تیار کر کے بنا کے دیں پوری تیار کپڑا بھی آپ کا اس کے اندر فائبر بھی آپ کا اور یہ بڑی پل سائز کی ہے دو بندوں کے لیے چھیک ہے کتہ بڑا زرہ دکھا دیجے سائز اس کا یہ ہم اپنی مرضی سے بنوانا چاہتے ہیں کلر وغیرہ ڈیزائنگ وغیرہ تو آپ کر کے دے دیں گے سارا ہاتھ سے بنائیں گے جی ہاتھ سے بنائیں گے سارا ٹوٹل ہاتھ سے بنائیں گے دیکھیں سارے ہاتھ سے جو انہوں نے یہ مشین کی نہیں ہے ساری ہاتھ کی جو ان کی اپنے ہاتھوں سے جو اس کو تیار کریں آج یہ تو فائبر کی ہوئی روئی کی رضائی کا کیا حساب کتاب ہے کلو کے ساتھ سے ہوتی نا ہوتا ہے یہاں جائے سنگل لیاب ہوتا ہے اس طرح کا جی جی سنگل کتنا کلو اس میں روئی ہوگا اس میں چار کلو لیا بھی ہوتی ہے تین کلو بھی روئی ہوتی ہے سنگل ہمارے کراچی والے تو زیادہ بھوٹی روئی پسند نہیں کرتے ہوں گے تین کلو بہت تین ساڑھے تین کلو ٹھیک ہے اور کیا کپڑا آپ کا ہوا رضائی آپ کی ویسا آپ کا ہوا تیار کر کے کتنے میں دے رہے ہیں اس میں دو کولٹی ہیں ایک پندرہ سو روپے گیا اور ایک دو ہزار روپے گیا کیا فرق ہے روئی اور کپڑے کا فرق ہے کپڑا اور روئی روئی اندر روئی کون سی ڈالتے ہیں روئی وائٹ ہوتی ہے روئی وائٹ ہوتی ہے اور پندرہ سو والی میں کیا ہوتا ہے کپڑے کی کھولٹی ہلکی ہو جاتی ہے روئی کی بھی کھولٹی ہلکی ہو جاتی ہے دو تھرہ کی ہے دو ہزار اور پندرہ سو ٹھیک ہے سنگل رضائی کی بات کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ سے گھڑے بنوانے چاہے گھڑا مختلف ہے ہزار سے لے کے اٹھاروں سو روپے تک ہوتا ہے سنگل گھڑا سنگل گھڑا اور آپ کہہ رہے ہیں میٹریس موٹے میٹریس ہوتے تھے موٹے موٹے گھڑے وہ بنا دے تھے وہ کیا حساب چل رہا ہے آج کل اس میں یہ ہوتا ہے چار انچ کا جو ہوتا ہے ڈبل میٹر میں تک ہوتا ہے تقریباً دس ہزار روپے تک ہوتا ہے اچھا وہ دس تک ہوتا ہے چک نہیں کبھڑے اچھا وہéréو پی Thank you اچھا بھائی کر سکھتے ہیں ٹھوٹ کی ہے ٹھوٹ کی ہے ٹھوٹ کی کی ہے ٹھوٹتے ہی могут آپ کو تمانے کے ساتھ دنے جی رنید ہے اگر آپ انگر کے لوگ ہیں یہاں آتے ہیں تو ان سے ضرور جو ہے رابطہ کریں آپ کو اچھے جو ہے انشاءاللہ آن لائن بنائیں گے لوگوں کے آن لائن نہیں کرسکتے بھائی آن لائن نہیں کریں گے تو ہم یہاں آئے تھے یہ کوکوناک پینے اور بھائی کوکوناک بڑا اچھا ہے ہائیلی رکمین ہے اگر نہیں کیا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ ہم نے پیا ماشاءاللہ اچھا ہے روی تو دکھا دے روی کی کیسے پہچان ہو ہمیں یہ روی اچھا ہے یہ چار سو روپے کیلو ہے صحیح اس میں یہ دائی سو روپے کیلو ہے کیا فرق ہے اس میں یہ دیل سو روپے کیلو ہے اچھا یہ ایک دم صاف ہے یہ تھوڑی سی جو ہے کالی کالی ہے اور یہ تو ملکل ہلکی کھوڈ ہی محسوس ہو رہی ہے یہ پیور کارٹا نہیں ہے یہ پیور کارٹا نہیں ہے کپاس جسے کہتے ہیں دیل سو روی یہ پیور کارٹا ہے دیل سو روی ہے اب کوئی بہت ماہر ہوگا تو پہچان سکے کہ ہم جسے تو نہ پہچانے یہ پیور کارٹا نہیں نہیں ہے ہم یہ تو مشین ہوگی پیور ساکھ اور اس سے پول سے تول ہے یہ پھر پینجائی کرتے ہیں یہ داغا بننے کے بعد تو داریا بنتی ہیں اچھا یہ ڈائریکٹ پپاس ہے ہمارے ہاتھ میں اس وقت کپاس کی صورت میں ہے یہ کپاس ہے اور یہ یہ ایک نمبر ہے ایک نمبر جو بھی مجھے دی ہے چاہے یہ پیور یہ ساڑھے پانچ سور پر کلو ہے تو اگر ہم نے تین کلو کا گدہ بنایا ہے تو یہ تو تقریباً یہ ہو گئے کوئی سترہ سو تک کی تو ہمیں خالی روئی پڑھئیے اگر ہم تین ازاروں کو فرش آئے گا کپڑے روئی سمیت بنا لیں اچھا بنانے کا اگر ہم روئی ہمارے پاس موجود ہو اور ہم کہے میں کپڑا آپ لگا کے ہمیں تیار کر کے دے دو تو وہ بھی ہو جاتا ہے کپڑے کا ہزار بارہ سو اب کپڑا خود کوٹن کا پورا گدے کا کپڑا ڈائرے ڈبل لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کپڑا بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے کپڑا بھی بنوائی بھی سب چیزہ آجاتی ہے سلائی بھی اس کے اندر سب کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے کپڑا بھی ہمارا سب کچھ ہمارا صرف اس کے اندر کھالی دھاگا پھیڑنا ہے آپ نے مختلف ہے چار کیلو کتا ہوگا پانچ کلو کا خرشہ آتا ہے کھالی دھاگے صرف دھاگا روئی مشین بھی کرنے پڑتی ہے اچھا اچھا روئی مشین کریں گے پھر اس کے اندر دھاگے ڈالیں گے اور اس کو سیٹ کر کے پورا تیار کر کے دیں گے ہم نے آپ کو دیتے ہیں ایک دن بعد مل جاتا ہے ایک دن بعد مل جاتا ہے صبح دیا شام کو مل گیا یا ایک دن رکھ کے جسے آج دیا تو کل ملے گا ہمیں چھیک ہے رزائیاں گدے تکیے سب مل جائیں گے لہاب اور اس کے علاوہ موٹے میٹریس جو چوڑے 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 چتنا ہو گیا چینج بھی بناتے لوگ اچھا جالے جی روئی کے علاوہ آپ کو ڈالیں گے اور ایک دن رکھے چل رہی ہے اور کیونکہ کراچی میں تھی سردی ہوتی نہیں ہے سردی نہیں ہوتی موکہ ایسی وغیرہ میں بھی بھی سردی ہے یہ سیسےہے ہیں جی سردی ہے یہ کپڑے بھی آپ کا اپنا تھا سب کچھ آپ کا اپنا جی تو کپڑے آپ ہمیں چوئیس کرائیں گے ہیں بھئے ہمیں ہمیں ایسے کپڑا چاہیے یا ایسے کپڑا چاہیے پھر آپ چوئیس کرواتے ہیں اس میں دیکھیں اس طرح کا کپڑا ہوگا ہمم کارٹن کا ہی ہے کارٹن کا ہی ہے ایک طرح پرینٹ والا ہوتا لیا پاپر ازائی کا اچھا اچھا ہوتا ہی ہے کارٹن کا ہی ہے اور اس میں دو کارٹن کا ہی ہے اس وقت جو موجود ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ایسے ہی جو اس وقت موجود ہے جو آج موجود ہے وہ یہ ہو سکتا ہے آپ آئے تو یہ نہ ملے کچھ اور مل جائے آپ کو ضرور ہی نہیں کہ یہ ہنسا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے جی اچھا جی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ یہاں ایڈیوٹ کے علاقے میں رہتے تو اسے ضرور آپ تک کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ